بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ ابھی بھی جو پاکستان کے اندر حکومت چل رہی ہے وہ حکومت صرف نام کی ہے حکومت اصل میں کسی اور کے پاس ہے حکومت اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یا سیدھی اور کھلی بات کی جائے ننگی بات کی جائے تو حکومت اس وقت جرنل آسم منیر کے پاس ہے اور جرنل آسم منیر ہی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی بہتر کرنے کی ان کی جانب سے بھرپور کوشش کی جاری ہے لیکن اس حکومت کی جانب سے مسلسل مسلسل ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں اور اس حکومت کی جو کارکرتگی جو کردوتے جو حرکتیں اور جو بھی ان کی جانب سے بلندر سامنے آتے ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی لائن اورڈ سیچویشن خراب ہوتی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہوتی ہے اس کی وجہ سے اسٹیبلسمنٹ کو نقصان ہوتا ہے اور فارن فالسی لیول کی اوپر پاکستان کا جو ایمیج ہے بری طرح سے وہ خراب ہوتا ہے یہ اب اسٹیبلسمنٹ کو اس بات کی سمجھا چکی ہے کہ جتنی دیر ہم اس حکومت کو رکھیں گے اتنا ہمارا نقصان ہونا ہے دیکھیں ابھی بھی اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو اس ٹائم حکومت چل رہی ہے حکومت تو اب ان سے چل نہیں رہی حکومت اب ان سے ہو نہیں رہی حکومتی معاملات ان سے صحیح طرح سے چل نہیں رہی نہ یہ کسی سے بات سید کر پا رہے ہیں نہ اتحادیوں کے ساتھ ان کی اب آپس میں بن رہی ہے اتحادیوں کی لڑائیاں اب سامنے آ رہی ہیں آپس کے اندر ان کی جس طریقے سے لڑائیاں جس طریقے سے کھائمک ہے ہو رہی ہے آپس میں ان کی جو ایک دوسرے کا اٹ کتے کا ویر شروع ہو گیا ہے اب ان کے درمیان جو لڑائیاں ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں اب ان کا یہ جو اتحاد ہے اس کا پتا چل گیا ہے کہ یہ اتحاد کس قدر مضبوط تھا اور اتحاد کے اندر کتنی طاقت تھی کتنی جان تھی وہ تو کھل کر سامنے آ گیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو اتحاد تھا یہ کس طریقے سے انہوں نے زبردستی ان کو بٹھا کے ان کو زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے حکومت بنا دی لیکن اس کے اندر جان نہیں تھی عمران خان نے ایک مرتبہ نہیں عمران خان نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ جو اس حکومت کو بنایا گیا اس حکومت کو اسلامی لانے کا مقصد یہ تھا دو مقصد تھے اس حکومت کو لانے کے وہ دو مقصد آپ نے سمجھنے ہیں ایک مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کا دھرن تختہ کیا جائے عمران خان کی حکومت کو پھارک کیا جائے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا جائے ایک تو یہ مقصد تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ نئی حکومت کو لا کے نئی حکومت کو یہاں پر انسٹال کر کے نئی حکومت کو ملک کے اوپر مسلط کر کے ایک فائدہ حاصل کیا جائے دونوں سے جو ایک فائدہ حاصل ہو رہا تھا جنرل باجبہ کے لیے وہ یہ تھا کہ جنرل باجبہ اصل میں ایکسٹینشن حاصل کرنا چاہتے تھے ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور یہی وجہ ہے عمران خان نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جنرل باجبہ نے یہ سارا ساری پلاننگ کی ساری منصوبہ بندی کی اس کی وجہ سے اس حکومت کو لاکے مسالت کر دیا گیا حکومت کے اندر تو نہ اتنی طاقت ہے حکومت کے پاس تو نہ اتنی پاور ہے حکومت کے پاس تو نہ اتنی آثورٹی ہے اور نہ ہی حکومت کے پاس کوئی عوامی طاقت اور ووٹ بینک اور ووٹر اور سپورٹر کی کوئی اتنی زیادہ حمایت ہے جس کی وجہ سے یہ حکومت کے اندر آ سکتی اس وجہ سے اس حکومت کی تو کوئی ویلیو کوئی حیثیت کوئی پوزیشن کوئی امپورٹنس یا اس کی کوئی افادیت نہیں ہے اس ملک کے ساتھ اس حکومت نے جو کلوار کیا ہے اس ملک کے ساتھ اس حکومت نے جو تبایع اور بروادی کی ہے وہ اب پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے اور پوری قوم اب بھوگت رہی ہے جو مہنگائی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے جو پاکستان کے اندر بے روزگاری آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے اور بے روزگاری کی وجہ سے انیمپلائیمنٹ کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا بیروزگاری کی وجہ سے لوگ یہاں سے تیس تیس لاکھ پینتیس پینتیس لاکھ چالیس چالیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ ایجنٹوں کو دیتے ہیں اور رسک لیتے ہیں اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں کبھی بورڈر کے ذریعے کبھی پہاڑوں کے ذریعے کبھی سمندر کے ذریعے اس ملک سے بھاگتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دوران زیادہ تر لوگوں کی کیونکہ یہ غیر قانونی اور نجائش طریقہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں کبھی وہ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں کبھی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں کبھی ان کو بورڈر کے اوپر مار دیا جاتا ہے کبھی ان کو سہراؤں میں مار دیا جاتا ہے کبھی ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ راستے میں مار جاتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تو جب اس طرح سے آپ ان کو بے روزگاری ان کے سروں پر مسلط کر دیں گے ان کی پاس کوئی آپسن نہیں ہوگی وہ غربت کی اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو انہوں نے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں انہوں نے تو کوئی نہ کوئی تو آپسن نکالنی ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی تو معاملہ سیدھا کرنا ہے جب بھی وہ اس طرح سے کریں گے تو آخر کار موت ان کے سروں پر منڈلاتی ہے لیکن اس حکومت کو اس حکومت کو ذرا بھی شرم اور ذرا بھی اس چیز کی فکر نہیں ہے ذرا بھی ان کو اس چیز کی حیات نہیں ہے کہ پاکستان کی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر بے روزگاری کی وجہ سے لوگ مرنے پر مضبور ہیں لیکن ہے سکومت کو ذرا بھی اس بات کی فکر نہیں نہ ان کو شرم ہے نہ ان کو شرمندگی ہے اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سکومت کو جتنی دیر ہم حکومت کے اندر رکھیں گے ملک کے اندر رکھیں گے یہ اتنا پاکستان کا نقصان کرتے رہیں گے جو پچھلے پندرہ مہینہ میں دیکھیں جب اس حکومت کو لایا گیا تھا اس وقت جنرل بازبہ نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑا شور مچایا اور اس کے اوپر بڑا وابیلا کیا اس کے اوپر بڑا انہوں نے پیس کانفرنس کی بڑی انہوں نے تعریفیں کی ایک نئی حکومت آگئی ہے نئی حکومت کے آتے ساتھ ہی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں حالات بدل گئے ہیں ڈالر ایک دم نیچے آ گیا ہے مہنگائی ختم ہو گئی ہے پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں بل کم ہو گئی ہے مہنگائی ختم ہو گئی ہے بیروزگاری ختم ہو گئی ہے اس طرح سے چرچہ کیا جاتا تھا لیکن آج حالت یہ ہے کہ جو امران خان کے دور میں مہنگائی بیروزگاری مہنگائی پیٹرول کی قیمتیں بل گیس بجلی تمام چیزیں لوڈ شیڈنگ جو امران خان کے دور میں ایک فیصد تھی تو آج بڑھ کے سو فیصد پہ چلی گئی ہیں سو فیصد پہ چلی گئی ہیں یہ ملکی حالت ان لوگوں نے کرتی ہے جس کی وجہ سے اب اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا اب ان لوگوں نے جانا ہی جانا ہے اب اس حکومت کو گھر بھیجنا ہی بھیجنا ہے کیونکہ اگر اس حکومت کو گھر نہیں بھیجا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پاکستان سو سال پیچھے چلا جائے گا اب آلڑی پاکستان بنگلہ دیش سے پیچھے چلا گیا نیپال سے نیپال جیسے ملک سے پیچھے چلا گیا جو پاکستان کے اندر آج مہنگائی کا ریکارڈ ہے وہ اس مہنگائی میں نیپال کو پیچھے چھوڑ دیا بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیا سیلنگا کو پیچھے چھوڑ دیا بوٹان کو پیچھے چھوڑ دیا انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا افغانستان کو پیچھے چھوڑ دیا عراق کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تمام جو جہاں پر تبایی مچے ہوئی ہے ان ملکوں کے اندر ہے جہاں پر وسائل نہیں ہے جہاں پر کوئی چیز کوئی ریسورسز قدرتی نیچرل ریسورسز نہیں ہیں اس کے باوجود وہاں پر تبایی اور بربادی کے باوجود وہاں پر مہنگائی بڑی کنٹرول ہے لیکن پاکستان کے اندر اس نا اہل خرپٹ چوروں اور ڈاکووں کے ٹولے نے اتنے زیادہ وسائل اور نیچرل ریسورسز اور اتنی زیادہ پڑی لکھی اور باشور قوم ہونے کے باوجود اس حکومت نے پاکستان کو مہنگائی کی دلدل میں دکل دیا ہے مہنگائی کی دلد